اسلام علیکم دوستو تو میں آج بات کرنے والا ہوں خدا اور محبت سیزن 3 کی اپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپیسوڈ 8 کے اندر کیا کیا ہوا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس نمبر 9 میں کیا کیا ہوگا اسی طرح کے مزید ریویوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی حوصلہ جزائی سے پتہ چلے گا کہ میں نے اگلا ریویو بنانا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اپیسوڈ 8 کے اندر کیا کیا ہوا تو دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا اس میں گولی نازم شاہ کو لگے گی یا پھر فرہاد کو تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کیا فرہاد کی موت واقعہ ہوگی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ ماہی کا ریاکشن کیا ہوگا جب وہ فرہاد کے بارے میں سنے گی اس کے بعد کہ فقیرہ بی بی کیا بڑی شرکار کو سب کچھ بتا دے گی اور کیا ماہی بی بی جو ہے وہ فرہاد کو ملنے ہسپتال جائیں گی تو آج کے ہمارے یہ ٹاپکس ہوں گے ان کو ہم لے کے آگے چلیں گے تو آپ کو پہلے بتاتا چلوں گے ایک کسٹ نمبر آٹھ میں سب سے پہلے جو سین دکھایا گا اس میں ماہی اور فرہاد کی آپ بس میں بات کے ماہی فرہاد کو کہتی ہے کہ یہاں پہ کیوں آئے اتنی دور تو فرہاد آگے سے بتاتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے وہ کہنے آیا ہے لیکن ماہی اس کو کہتی ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بس ایک محض ڈراما تھا ایک کوئنسیڈنس تھا تو اس جگہ میں میں رائٹر کو سلام کروں گا اس جگہ پہ جو رائٹر نے ڈائلوگ ڈالے کیا کمال ڈائلوگ تھے کاپی رائٹ ایشیوز کی وجہ سے میں کچھ ڈائلوگ ایڈ کر دیتا ہوں جب فرہاد ماہی کی ساری باتیں سن لیتا ہے تو پھر وہ اچانک گاڑی کھڑی کر دیتا ہے اور پھر ماہی سے بڑے سخت انداز میں بات کرتا ہے کہ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے دل کی بات کہنے ہے نہ کہ ایک ڈرائیور کی طور پر آئے تو آگے نیکس سین کی تدبارے میں بات کریں گے کہ ماہی کا جو ریکشن تھا ماہی نے فرہاد کی جو آفر تھی اس کو ٹھگرا دیا اس کے بعد کے سین میں جاگردار اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ماہی کے کھڑ جاتے ہیں اور ماہی کے گھر والے بہت ہی ولا ولا انگیز انداز میں ان کا وام ویلکم کرتے ہیں آخر میں ان کا رشتہ بھی پکا ہو جاتا ہے تو یہ دی کچھ ہائی لائٹس کسٹ نمبر آٹھ کے حوالے سے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کسٹ نمبر نو کہ آنے والی کسٹ کے اندر کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کا کنسپٹ کلیر کرتے جائیں کہ نازم شاہ کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا نازم شاہ فرہاد کو اپنے ساتھ ایزا ڈرائیور لے کے گیا تھا تو نازم شاہ کے اوپر مخالفوں نے حملہ کیا اس کے نتیجے میں گولی نازم شاہ کو نہیں بلکہ ڈرائیور فرہاد کو لگی اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرہاد کی موت واقعہ ہوئی تھی یا نہیں تو ٹریلر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ فرہاد کو ہسپٹل لے جائے جا رہا اور میں اپنے ناظرین کو یہ بات یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ڈراما کے اندر مین ہیرو کو ہی مار دیا جائے تو وہ ڈراما ختم سمجھا جائے تو فرہاد کی موت واقعہ نہیں ہوگی تو ہم چلتے ہیں اگلے ٹاپک پہ کہ ماہی کا کیا ریکشن ہوگا ہے جب وہ اس بات کو سنے گی اور ماہی کا ریکشن آبیسلی نارمل نہیں ہوگا بلکہ اس کی بھی کچھ فیلنگز جو ہیں وہ فرہاد کے ساتھ اٹیچ ہو چوئی ہیں تو اس کے بعد ٹاپک آتا ہے کہ فقیرہ بی بی بڑی سرکار کو سب کچھ بتا دیں گی یا نہیں تو بالکل بھی نہیں بتائیں گی فقیرہ بی بی جو ہیں وہ اس راز کو راز ہی رکھیں گی ابھی تک اس طرح کے کوئی صورتحال نظر نہیں آرہی کہ وہ بڑی سرکار کو یا کسی اور کو یہ بات بتائیں گی اور پھر بھر ہم بات کرتے ہیں کہ ماہی بی بی جو ہیں وہ فرہاد کو ملنے ہسپتال جائیں گی یا نہیں تو اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں جائیں گی کیونکہ اس ڈرامی کے اندر ان کے گھرانے کو ایک شاہ گھرانہ دکھایا گیا ہے جو کہ بہت ہی امیر خاندان ہے اور ان کی عورتیں پردہ دار ہیں سات پردوں کے اندر رہتی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان کے عورتیں سات پردوں کے اندر رہتی ہوں پھر وہ ہسپتال میں اپنے نوکر کی آیادت کرنے جائیں کیونکہ فراد وہاں پہ ان کے پاس ایس ای سرونٹ ایس ای ڈرائیور جاتا ہے ایس ای ڈرائیور کام کرتا ہے تو وہ اپنے ڈرائیور کو کیسے پوچھنے یا ان کی آیادت کرنے جائیں گی تو ناظرین یہ تھا ایک ڈیٹیلڈ ریویو کس نمبر آٹ کے بارے میں اور کس نمبر نو کے بارے میں کچھ ہماری آراء کہہ لیں کچھ ہمارے اندازے تو ہنڈر پرسنٹ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے حقیقت اس سے تھوڑی سی مختلف ہو لیکن جتنا میں نے بتایا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ہی ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ریویوز تک کے لئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آپ تک نئی اپ ڈیٹس پہنچتی رہیں سب سے پہلے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا